اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیر مقدمہ آپ کا فیدہ نامے میں دوستو دنیا علم و عدب میں ڈاکٹر غلام یحیہ انجم مدزلالی کا اسم گرامی غیر معروف نہیں ہے ڈاکٹر غلام یحیہ انجم صاحب کا شمار دنیا سنیت کے ان چند مشاہیر اور مستند علماء میں ہوتا ہے جنہوں نے علمی و تحقیقی میدان میں تاریخ نقم کی ہے تحریر، تبلیغ، تقریر، دعوت، صحافت اور قیادت آپ کی دلچسپیوں کا مرکز ہیں اس کے علاوہ متعدد میدان میں ہر اعتبار اور ہر ذریعے سے آپ دیل و سنیت کی تریوج و اشارت میں ہما وقت پوشاہ ہیں جس خطے میں بھی آپ قدم رکھتے ہیں وہاں کی فضاؤں میں مسئلہ کے علاست کے خوشبوئیں بکھیرتے وے نظر آتے ہیں ڈاکٹر غلام یحیہ انجم مدزلالی دینی، دعوتی، فکری اور تحریری خدمات انجام دیتے کے نظر آ رہے ہیں ڈاکٹر غلام یحیہ انجم اسپاہی جہاں عربی اور اسلامیات کی مبتاز اسکالر ہیں اور قلم کار کے حیثیت سے اپنی آپ کو شناخت کروا چکے ہیں وہیں آپ کا شمار بڑے شاعروں میں سفی اول کے شاعروں میں بھی کیا جاتا ہے آپ کا مجموع اقلام نقشہ آخرت اور دوسرا مجموع اقلام آپ شاعر ہے ڈاکٹر مولانا غلام یحیہ انجم مدزلالی کا اسمی گرامی غلام یحیہ اور آپ کے والد کا نام علہ حاج علی رضا بن نامدار ہے آپ کی ولادت سرہ نیپال سے سولہ کلومیٹر جنوب دومریہ گنج تحصیل اٹوہ بازار کے قریب موزہ فرسہ بزرگ پوش جنگنا دھام زلا بستی موجودہ زلا صداعت نگر میں سولہ اکتوبر ونیسو اٹھاون کو ہوئی گھر کا ماحول مذہبی ہونے کے وجہ سے پانچ سال ہی کے عمر میں آپ کی رسمیں بسم اللہ خانی ادا کی گئی اور اقتدائی تعلیم مدرسہ شمش العلوم میں ہوئی جو کہ گھر سے دیڑ کلومیٹر کے فاصلے پر تھا تعلیم کا سلسلہ ونیسو ترسل سے ونیسو انیتر تک چلتا رہا آپ نے وہاں قیدہ بغدادی سے لے کر درجہ پنجم تک دینی وزر تعلیم حاصل کی اس کے بعد صداعت نگر میں ونیسو ستر میں آپ نے داخلہ لیا اور درجہ سالیسہ تک پڑھنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لئے الجامت الاشرفیہ مبارک پور میں داخلہ لیا بیس نومبر ونیسو چوہتر کو آپ جماعت رابعہ میں داخل ہوتے ہیں اور چملستانی حافظ ملت اللہ رحمت رزوان میں ساڑھے چار سال کی طویل مدد گزار کر اپنی علمی تشنگی بجاتے رہے اور ونیسو نیاسی میں علماء اکرام کے مقدس ہاتھوں سے آپ کو دستار فضیلت اور سند فراغت سے نوازا گیا حضور حافظ ملت اللہ رحمت رزوان سے حضور علامہ ڈاکٹر غلام یہیہ انجم صاحب کو خصوصی طرف تلمز حاصل رہا حافظ ملت اللہ رحمت رزوان سے آپ نے شرع جامعی کے اہم مباحث کا درس لیا اور ان کے علاوہ بحرال علم علامہ مفید عبد الملان آزمی اللہ رحمت رزوان مہدیس کبیر علامہ زیال مصطفی آزمی علامہ عبدالشکور قیابی اور مولانا شفی احمد آزمی اور مولانا اسرار احمد آزمی علامہ یاسن اختر مصباہی اور حضرت علامہ افتخار احمد آزمی شمش العلماء قاضی شمش الدین جونپوری جعفری علیہ رحمت رزوان نصر ملت علامہ نصر الدین فلامیوی مولانا اجاز حمد مبارک پوری علیہ رحمت رزوان سے آپ نے جامعہ اشرفیہ میں قصب علم فنون کیا درس نظامی کی تکمیل کے بعد آپ مصر تعلیم کے لئے ونیس سو اسی میں مسلم علیگرہ اینورسٹی میں داخلہ لیا واد چھ سال رہ کر آپ نے یمع عربی یمفل اور پیش ڈی کی ڈکریہ حاصل کی اور ونیس سو چھ اسی میں آپ نے پیش ڈی کا مقالہ بانوان کتاب المتقی القبیر تحقیقہ اور تدویرہ مکمل کیا ماشترا فلاصفی میں آپ کا موضوع نبی صدی میں کچھ اہم مورخی لیک تنقیدی جائزہ تھا الجامعہ اشرفیہ مبارک پر سے فراغت کے بعد صرف اٹھارہ دن مدرسہ اشاعت العلوم میں رہ کر آپ نے درس و تدریس کا سنسلہ جاری رہا پھر آپ اینورسٹی کی تعلیم میں مصروف ہو گئے علیگرہ مسلم اینورسٹی سے فراغت کے بعد آپ اسی اینورسٹی میں اپنے لیاقت اور صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پر شعبہ دنیات کے استاد مقرر ہوئے اور ونیس سو ستی آسی سے ونیس سو نبی تک تدریسی خدمات انجام دیتے رہے ونیس سو نبی میں شعبہ اسلامی کے سٹوڈیز جامعہ ہمدرد ہمدرد اینورسٹی میں نئی دہلی میں بحیثیت لیکچرار خدمات کے لئے تشریف لے گئے پھر ونیس سو پنجانبی میں سینئر لیکچرار اور ونیس سو ستا ونیس بحیثیت ریڈر آپ کا تقرور ہوا دوہزار پان سے بحیثیت فرو آفیسر تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں اس دوران آپ کئی مرتبہ صدر شعبہ اور لین فیکلیٹی کے حصے سے بھی اپنے خدمات انجام دیتے رہے ہیں جامعہ ہمدرد کے اہم انتظامی کمیٹیوں کے جیسے بورڈ آف منیجمنٹ اکیڈمی کونسل کی ممبر اور بورڈ آف ریسرچ اور بورڈ آف اسٹوڈیز کے بھی آپ چرمن رہے ہیں یا چرمن ہیں اس کے علاوہ اردو اکیڈمی تحلیق گورنی کونسل کی آپ ممبر رہے اور مرکزی حکومت کا ادارہ قومی کونسل برائے فروغ زبان اردو کی نئی کمیٹیوں کے ممبر آپ رہے چکے ہیں لارا پولیسیت نے حضرت علامہ ڈاکٹر غلام یہیہ انجم مدوز العالی کو بڑی ذرخیز خلم اتا فرمایا ہے آپ بہت زیادہ تحریر کرنے والے محققین میں ہیں آپ کے نوکے قلم سے تقریباً پچاس کے قریب کتابیں مارزے وجود میں آ چکی ہیں اور علمی وعدی حلقوں میں جس کا خیر مقدم پرجوش انداز میں ہو چکا ہے جس میں خصوصت کے ساتھ امام احمد رضا اور مولانا بلکلام آزاد کے افکار امام احمد رضا کے افکار و ناظریات ایک تقابلی متعلیہ اور قرآن کریم کے ہندوستانی تراجیم و تفاصل کا اجمالی جائزہ امام احمد رضا اور معاصر دانی شوروں سے اختلاف اور اس کے اسباب مولانا احمد رضا اور ان کے معاصر علماء اہل سنت کے علمی عدبی خدمات اور امام احمد رضا اور خاجہ حسن نظامی کے مابین اختلاف مولانا حشمت علی لکھنبی علی رحمت رضوان ایک تحقیق مطالعہ اس کے علاوہ آپ نے بے شمار کتابین تصنیف فرمائی کی ہے اور آپ ڈاکٹر غلام یحیات جمت زلالی نے سو سے زائد یا یوں مال لیں کہ آپ نے ہندوستان کے ہر بڑے علمی عدبی سیمیناروں میں شرکت آپ کی یقینی سمجھی جاتی ہے آپ نے علمی فکری اور دبلغی دعوتی سیمینار سے بھی صرف ہند ہی میں نہیں بلکہ ممبئی بلکہ پاکستان اور اطراف عالم میں تشریف لے جا چکے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت علامہ ڈاکٹر غلام یحیات انجم صاحب کو درازی عمر عطا فرمائے ان کے علم میں فکر میں اور قلب میں برکت عطا فرمائے اور ان کے خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ملتے ہیں انگلیوڑوں میں السلام علیکم